بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلنٹائن ڈے بے حیائی کا دن آج کی ویڈیو اس کے اوپر ہونے والی ہے تاکہ ہم نوجوان نسل کی تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا اہم کردار ادا کریں ویلنٹائن ڈے کی حرمت کی وجوہات اسلامی شریعت کی تعلیمات کے اہن مطابق اثر و حاضر کے علماء نے مختلف وجوہات کی وجہ سے ویلنٹائن ڈے منانا ممنوع قرار دیا ہے ویلنٹائن ڈے اے کفریہ عید ویلنٹائن ڈے اے کفریہ عید ہے اور اس کو منانا جائز نہیں بعض علماء کے نزدیک تو یہ بیدت ہے اور اسلام میں اس کفریہ بیدتی تہوار کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین کا حصہ نہیں تو پیر وہ رد ہے مسلمانوں کے لئے قبار اور مشرقین کے کسی بھی دین کو بطور تہوار منانا جائز نہیں کیونکہ تہوار منانا شریعت کا حصہ ہے اور ہر مسلمان کے لئے شریعہ کامات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے اس تہوار کو منانے کی کم زکم حیثیت ایک گناہ ہے اور انہیں خسوسی تہواروں کی طرف اقائد و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر ہر قوم کے لئے اپنا ایک تہوار ہوتا ہے اور ہمارا تہوار ہماری عید ہے کفار سے مشابت کی بنا پر اس تہوار کو منانا جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس نے کسی قوم سے مشابت اختیار کی تو پھر اس کا تعلق انہیں میں سے ہوگا شرم و حیاء افت و اسمت اور پاک دامنی مسلم معاشرے کی پہچان اور اہل اسلام کا طرح امتیاز ہے جبکہ ویلنٹائن ڈیو میں بےہیائی اور نجائز نام نہات محبت کے غیر اخلاقی ظہار کا نام ہے یہ تہوار اسلام کے مضبوط خاندانی نظام کی تباہی و بربادی اور نوجوان نسل کی جنسی بے رہ روی کا سبب ہے یہ تہوار بےہیائی فہاشی میوسک ناجگانہ اسراف اور دیگر غیر اخلاقی کاموں اور گناہوں پر مشتمل ہوتا ہے جن سے نام نہات نجائز محبت عشق و عاشقی جنون و دیوان کی جنم لیتے ہیں جس کا نتیجہ زنا ہم جنس پرستی فیل قوم لوت گینگ ریپ وغیرہ کی شکل میں نکلتا ہے جن کی بنا پر لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نافرمانی کے متقب ہو کر اللہ کے غزب کو دعوت دیتے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیل جائے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا اگر مغربی تہذیب کی اس دستک کو نہ رکا گیا تو ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب میں رنگ جائے گا مسلمان قوم کی ایک اپنی پہچان اپنا الگ تشقق اپنی الگ تہذیب غرض کے سب کچھ الگ ہے اور یہ مغرب اور مغربی تہذیب سے بہت ممتاز خوبصورت جامعہ اور فطرت کے قریب در ہے اگر مسلمان اپنی تہذیب کو بلا کر اس مغربی تہذیب کی نکالی کر رہے ہیں تو یہ سراسر خسارے کا سودا ہے اگر عالمی بے حیائی اور اس دن کو نہ رکا گیا تو ویلنٹائنڈے منانے کے نتیجے میں اہل مغرب کے بے حیائی فہاشی زنا ہم جنس پرستی وغیرہ کے منفی اثرات و نتائج ہمارے معاشرے میں بھی لاغو ہو رہے ہیں نظر آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں جرائم کی شرع خطرناک حد تک بڑھ جائے گی اور پھر ہر سو ایڈز ایچ آئی وی کرونا وائرس سے بڑھ کر خطرناک جنسی جسمانی روحانی اور نفسیاتی بماریاں بڑھتی چلی جائیں گی یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں بلکہ مغربی معاشرے کی طرح کی مثال بن جائے گا اس دن کی ترویج کے لیے مختلف اناثر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم محبت کے دشمن ہو حقیقت یہ ہے کہ ہم محبت کے دائیں ہیں اللہ سے محبت اہم حصہ اور زندگی کا مقصد ہے والدین سے محبت رشتہ داروں سے محبت میاں بیوی کا بہمی رشتہ اولاد سے محبت یہ فطری محبتیں نہ کسی موسم کی بابند ہیں اور نہ ہی کسی تاریخ کی ویلنٹائن ڈے کے نام سے جس محبت کی بات کی جاتی ہے تو یہ لفظ محبت کا صرف مزاق ہے یہ محبت نہیں بلکہ جنسی حوص عوارگی فہاشی اور بے حیائی ہے یہ محبت نہیں بلکہ اسلام کے خانتانی نظام پر نقب ہے یہ محبت نہیں بلکہ نوجوان نسل کی تباہی اور بربادی کا پیغام ہے اسلامی شریعت نے اس حوالے سے ہمارے مکمل رہنمائی کی ہے کہ اس طرح کے مواقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے یعنی اپنی نگاہوں کو پوست رکھنا مومنین کی یہ بڑی اہم صفت ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور آنکھوں کی خیانت اور دیگر گناہوں سے بچتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے اے نبی کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں مومنین اپنی شرم و حجا عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی سطر کو کسی غیر محرم کے سامنے نہیں کھولتے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ المومنون میں ارشاد فرمایا ہے اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ناظرین اس ویڈیو سے ہم یہ رزیٹ نکال رہے تھے کہ ہمیں یہ ویلنٹائن ڈے اسلامی شریعت کے مطابق نہیں منانا چاہئے اور نہ ہی اس کی کسی کو دعوت دینی چاہئے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دو ہزار سترہ میں پاکستانی ہائی کور کے چیف جسٹس چودری شوقت صدیقی نے عوامی سطح پر ویلنٹائن ڈے کی تقریبات کو مسلم سخافت کی منانا منافی قرار دیا ہے تو ناظرین ویلنٹائن ڈے کو نہ منانا ہے اور نہ کسی کو منانے کی دعوت دینی ہے ہم نے صرف آج کی ویڈیو میں یہی آپ کو بتانا تھا